سفرہ اکرام، فراہین پارلیمان، جیبن جوائنٹ شیف اور تحاف کمیٹی، مفت اللہ فائد کے سر براہان، اسلامی موالک کے بدرہ خارجہ اور اکھا ادھین، سفرہ اکرام، دو خوص موالک کی ممائنگی کرنے والے فوجی اثرات، پرینٹ کمانڈر، درمکاری پرین، دیرے عزیز ہم پر پر بھائیوں، دہنوں، السلام علیکم، میں آپ پاکستان کے مہتے پر آپ سب کو بہت بات پیش کرتا ہوں، تریس مارچ کے تاریخی دن کو بنانے کے لیے آج یہ پریڈ، اس حیال سے بھی مپڑے رہے ہیں، کہ اس سال پاکستان کی آزازی کی سوچتر بھی سال پر بھی منا رہے ہیں، اب تب کو منا رہو، آج کے دن ہم نہ صرف اس تحریک پاکستان کے خائلین اور تاتکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ عظم بھی کرتے ہیں، کہ ہم بدن عزیز کی آزازی اور خدمت مختاری کو ہمیشہ عزیز رکھیں گے، پاکستان، ہم نے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کہ حصور پاکستان کا مقصد ایک ایسی جدید اسلامی و فلاحی ملکت کا قیام تھا، جو اسلامی حصوروں پر ملنی، ایک اعتداد پسند اور عبادار معاشرے کا عملی نمونہ پیش کریں۔ جہاں حصورانوں کے ساتھ ساتھ، اقلیتوں کو بھی ایسی جانمال کو تحفظ حاصل ہو، اور مکمل مزنِ آزازی بھی حاصل ہو، جہاں حصوران، تاندن اور انصاف کی حکرانی ہو، تو اس کا برد مالا ہو۔ لہذا، آج ہم اس عہد کی تجلید کرتے ہیں، کہ ہم موانیان پاکستان کی قمم کو بتا دے، ایک جلید اسلامی و فلاحی جمہوری ریاست کی منزل کے حصول کے لئے متحد ہو کر کام کریں گے۔ پاکی و حضراء، میں آج اس تقریب میں اورجنائیزیشن آف اسلامی کرٹریز کے اجانس میں شرکت کرنے والے تمام حضراء خارجہ اور محسوس رہیوانوں کو بھی خوشان نہیں جو کہتا ہوں۔ پاکستان، وہ آئیس کی کمانی نکر ہے، اور ہماری خوائد ہے، کہ اس ازارے کو مزید مجھے تہکم اور مہ سزار بنائے جائے۔ اس وقت دنیاست، اسلام کو بڑی آتنائشہ ہیں، بلدبین میں اور فاتھ کی مقودہ جمع و کشمیر میں، اب آباب اور جور و نفسد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اسلام اور فونیا کی بڑھتی ہوئی نہر نے، اس وقتانوں کو خطرات سے بلچار کیا ہے۔ میرے دنیا کو آمان بھائی، بھوک اور بیماری اس سے گزر رہے ہیں، اور ایک غیر یقینی کیسیت میں ہیں۔ اسلاموفوگیا کو آلنی سرح پر رکھنے کے لیے، اپ آم مختیطہ میں، اورگرائیزیشن آف اسلامک کرٹریز اور پاکستان میں بھرپور کامیشن کی ہیں۔ جن کے نتیجے میں اپ آم مختیطہ نے، وہ آئیسی کی جانت سے پاکستان کی پیش کردہ قرآندار کی منظوری دی۔ اس قرآندار میں اس بات کا عیادہ کیا گیا ہے، کہ اسلاموفوگیا، ناموں سے رسالت اور مذہب کی، امہین اور مسلمانوں کے خلاف نفر تکریز، تہیر اور تکریر، ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے سامنے۔ اب ہر ساتھ بننا آج کو، اسلاموفوگیا سے مقابلے کا دن منانے جائے گا، اور دنیا اپ آم کا عیادہ کرنے گی، اور یعنی نہیں کرائے گی، لیکن اسلاموفوگیا کی کیفیت کو ہمیں چھاکے لئے ختم کیا جائے۔ میں ایک بات پر پاکستانی قوم کو بھی ممارک بات عبیش کرتا ہوں، امہِ مسلمان کو بھی ممارک بات عبیش کرتا ہوں۔ وہ آئیسی کا یہ اجلاس بہت خوبصورت اجلاس سے لگایا گیا، بیٹھنگی، بھوگی، جو پاکستان کے اندر مندک بھوڑا رہا ہے، ان مسائل کے حل کے قراش کے لئے، بہترین موہہ ہے، وہ دنیا اسلام کو مقیادت، اپنی کھلانے کے لئے، اور وہ مسلمان بھوگو ماہ کو، کی اتحاد کے لئے۔ ہمیں یقین ہے کہ کامی اتحاد و کامل سے پاس جائنجز کا مخابلہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا جائے گا۔ وادن وادن، ہمیں ایک زمدہ ہے، اٹھنی قوت ہے، اور اطلاع وادنے کے ساتھ بن چاہتے ہیں۔ انڈکیوں تو مختاری کا اپرام کرتے ہیں، اور قرآن بخائے واقعی کے دوسروں پر قائل رہے گے۔ تاہم، میرے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ہم کو بتانا چاہتا ہوں، اور دوسرے پر قائل کر سوئے، کہ ہم تو بھی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھتا نہیں کرے گے۔ اور کسی بھی مہم جوئی کا، پوری اور مدنوں کو مطلق توڑ جواب دیا جائے گا، جس طرح سے ہم جواب دیتے رہے ہیں۔ آپ واقع ہیں کہ جنوبی ایشیا میں، عدد و استحکام کی بڑی وجہ، ہمارے ہمسایہ ملک کے توشیف و سندان و مزائن، اور کشمیر پر اس کا غیر قانونی قفضہ، اور میں آپ پاہ میں مطلق سے، اس بات پر خود دیتا ہوں، جب وہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف، بردیوں کا روزے سے، یہ خواہ بردیاں ببند کرائیں، اور اس خوصلے کے فوری حد کے لیے، اگر آلیہ کا قرآنزادوں پر عمل دعا نہ دیئے جائے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پاہ کے لازلہ، اپنا آلیہ کی خانسوش کے لیے، ایسے قوم، برزاہ خورمانیتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ہم نے جبکوں کا سامنا کیا، دیشے شجددی کی جب میں کامیامی حاصل کی، اور ہم درونی اور بہرونی سالشوں پر بھی کامیامی حاصل کی اور تردہ رہے گئے۔ میں اس حصے پر پاکستانی حقوق اور پاکستانی قوم کو مبارک پاکیشن پتا ہوں۔ تاہم، آج معاشر کو تیجیروں کا سامنا ہے، جس میں اس چھتے تو پسند نہیں ہے، اب جب بردان کی کیفیت ہے، تیریزی سے بڑھتی کی آبادی ہے، پاکستانی سے حقوق کے عدد فرانی ہے، اور پھر ایک نیزے سے بڑے چیلنجز آپ نے سامنا ہے۔ اس اس چھتے میں قوم کے ہٹ تفتے سے میں اپیل کر رہا ہوں۔ برخصوص، درہا اکرام کے ساتھ، جن کے ساتھ، میرے پرکستانوں کو ترکے کوویٹ کا بھی اپنے مقابلہ کیا، میں والدین سے اپیل کرتا ہوں، اصحاد اکرام سے کہتا ہوں، اور امیدیا پرزمداری آئیت کرتا ہوں، کہ وہ ان سمائلی مسائل کے حل کے لیے اپنا فورا کردار ادا کریں۔ ہماری بڑی ساقت ہمارا خاندان ہے، جس کی مضبونی اس بات کی زامن ہے اور رہے گی، یہ خوبصورت دائم اور دائم رہے۔ پاکستانی عام اور ہمارے سب ادار جمہوریت کے استرکام، قانون کی بالدستی چاہتے ہیں، جس پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہی ہماری ترکی اور اس پر کام کا راستہ ہے۔ ہمیں قائد عاظم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، کہ اتحاد، تنظیم اور احیفتین محسن کی روشنی میں، قومی مفادات اور اترکی کے لیے، کام، کام اور کام کو اپنا نصف العین بنانا ہوگا۔ مجھے اقین ہے کہ ہماری قوم، پاکستان کی سلامتی اور استحقام کے لیے، کسی بھی خوربانی سے پریز نہیں کرے گی۔ آخر میں، اس چاندار پریڈ کے نحاز پر، پریڈ کمانڈر اور منتظمیوں کو مبارکات پریش کرتا ہوں۔ آج کی تقریب در صرف ہماری قومی اتیتی، اور مقار کی بھرکور جھلک، اے بھرکے یہاں موجود افصور ہمار جوانوں کے عضو حسنے، زمین حسیات اور حکیانوں کے شاندان مظاہریں، اور ہماری پرنگی کی تصویر پیش کرتے ہوئے فروٹس، ہمارے قومی جذبوں کو اور بھی تازت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہمارا حامی و ناصروں، آمین، پاکستان 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 پاکستان